بات کریں کہ جنت نظیر وادی مقبوضہ کشمیر کی جہاں پر مسلسل 148 روز بھی فوجی محاصرے اور سخت پابندیوں کے باعث کشمیریوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے آزاد فضا میں سانس لینے کو ترس چکے ہیں انسانیت سوز مظالم اور پکڑ دھکڑ بھی جاری ہے دوسری جانب سردی نے بھی مزدوم کشمیریوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا سرنگر سمیت وادی کشمیر کے طول وارز میں دفعہ 144 کے تحت سخت پابندیاں نافذ ہیں اور بھارتی فورسز کی بڑی تعداد تائینات ہے جبکہ انٹرنیٹ پری پیڈ موبائل فون اور ایس ایم ایس سروسز مسلسل موطل ہیں جس کے باعث لوگوں کو خاص طور پر صحافیوں طلبہ اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے وادی میں سکولز کالجز دفاتر اور تجارتی مراکز بھی تحال بند ہیں وادی میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت ہے ادھر برکباری نے کشمیریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے شدید سردی میں کشمیری بوڑے اور بچے بیمار پڑھ رہے ہیں لیکن علاج معالجے کی تمام راہے بند ہیں اسی لاکھ کشمیری بھارتی جب سے نجات کے لیے دنیا کے طرف دیکھ رہے ہیں مقبوضہ کشمیر میں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی اروج پر ہے اور کابس خورسز گھر گھر چھاپے مار کر بے گناہ کشمیریوں کو گرفتار کر رہی ہے پانچ اگست سے جاری ککیو اور پابندیوں کے دوران بھارتی پوچ خواتین سمیت درجنوں کشمیریوں کو شہید کر چکی ہے کابس ظالم پوچ کے ساتھ جھڑکوں میں متعدد کشمیری زخمی ہوئے سیکڑوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے انتہا پسند مودی سرکار کی پابندیاں اور مظالم کشمیریوں کی جدو جہدے آزادی کو دبانا سکے تاہم مقبوضہ وادی میں انسانیت سوز مظالم پر اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کی خاموشی سوالیاں نشان بن گئی ہے موسیقی